بھوپال سانسد پرگیا سنگھ تھاکر نے حلال پورا بس سٹینڈ اور لال گھاٹی کا نام بدلنے کی مانگ کی تھی جسے لے کر بھوپال نگر نگم پریشت کی عام بیٹھک میں بہومت سے پرستاؤ کو منجور کیا گیا ہے پرگیا کی مانگ تھی کہ حلال پورا بس سٹینڈ کا نام بدل کر ہنوان گڑھی اور لال گھاٹی کا نام مہندر ناران مہاراچو کیا جائے سانسد پرگیا سنگھ تھاکور نام بدل لے کے پرستاؤ کو لے کر گنمین کے ساتھ صدن میں پہنچ گئی جس کے بعد محاپر مالتی رائے نے آپتی جتات ہوئے کہا کہ یہ نگم کی سرکشہ کا وشہ ہے اسے دیکھنا چاہیے تھا حالانکہ سانسد پرگیا نے اس کے لیے معافی بھی مانگی اور انہوں نے صدن کو سمبودید کرتے ہوئے کہا حلال پورا بس اسٹینڈ اور لال گھاٹی کا نام بدلا جائے انہوں نے کہا میرا پرستاؤ اور انشانشا ہے کہ حلال پورا بس اسٹینڈ کا نام ہنمانگڑی بس اسٹینڈ ہو وہیں لال گھاٹی کا نام بدل کا شریح مہیندر ناران دازی مہراد سرویشور چورہہ رکھا جائے سانسد نے اس کے پیچھے ترک دیتے ہوئے کہا کہ لال گھاٹی چورہہے پر کئی ہتھیائے ہوئی ہیں کئی ویرانگنائیں شہید ہوئی ہیں ان کے علاوہ حلال پورا بس اسٹینڈ کا نام ہنمانگڑھ کرنے کا پرستاؤ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا حلال پورا کا حلال شبد اشد ہے اور خراب ہے اسے ہٹائے جانا چاہیے حلال پور بس اسٹینڈ لال گھاٹی چورہہہ حلال پور بس اسٹینڈ یہ تین نام میں نے پریورتی کی ہیں ان تین ناموں میں جو رکت رنجیت اتحاس ہے مغل کال کا وہ اتحاس ہمیں صدیو پیڑا دیتا ہے وہ اتحاس ہمیں کلنکت کرتا ہے بھوپال بڑا سندر شہر ہے بھوپال بڑا ایک دم بھرا بھرا پراکرتک بھوپال ہے تال اور تلائیوں کا بھوپال ہے اس لیے اس بھوپال کو اچھا سننا اچھا رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے سانسد ہونے کے ناتے بھی جب میں یہ سب سنتی تھی اور اتحاس جب اس کا دیکھا جاتا ہے تو اس میں بڑا ککرت بھرا ہوا ہے اور رشن سہتی آئے ہیں رانی کملہ پتی کے چودہ برش کے پتر وہاں شہید ہوئے سینک ویر سینک وہاں شہید ہوئے ناغرک سہد شہید ہوئے ان کو وہاں پر مار دیا گیا اور اس پرکار سے جو رکت رنجت وہاں کی جو بھومی ہے اس وہ لال ہو گئی رکت رنجت ہو گئی لال ہو گئی اس لیے اس کا نام لال گھاٹی کر دیا گیا تو یہ اتحاس ہمیں پنر یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پرخوں کے ساتھ کیا ہوا اور یہ بڑا ہی سننے میں ایسا برا لگتا ہے بیڑا ہوتی ہے من کو اس لیے اس کا نام بدل کر کے وہاں پراشینتم گفہ مندر ہے شبجی کا مندر ہے تو اس لیے اس گفہ مندر میں جو مہنت تھے انہوں مہنت جی نارانداز جی مہنت نے بھی برت رکھا بھوپال کی بلائے کے لیے راشت میں بھوپال کا بلائے ہو اور اس لیے انہوں نے بلپت رکھا کر کے سنکل پلیا تھا کئی دنوں تک انہوں نے اپواپاس رکھا اور بلپت رکھا کر کے جیئے اس پرکار سے اپنی بھومی کا نبھاتے ہوئے جس طرح وہ برمبلین ہوئے اس کے پرشات ان کا نام شری نارانداز مہنت چورہا سروش اور چورہا اس پرکار سے اس کا نام رکھا گیا ہنمان گڑی مندر حلال پورا جس کو بسٹینٹ کہتے ہیں وہاں ہنمان جی کا مندر ہے اس کو ہنمان گڑی کہتے ہیں اس لئے ہنمان گڑی بس سٹینڈ اس کا نام اور جو حلال پور بستی ہے اس کا نام ہنمان گڑھ ایسا کر کے تین پرستہ میں نے دئے ہیں وہ پارت ہوئے سرب سمتی سے پارت ہوئے ہیں ہم بھُپال کو بہت بہت دہنے باوت دیتے ہیں بھُپال نگر نگم کو بہت بہت دہنے باوت دیتے ہیں دونوں پکشوں کو بہت دہنے باوت دیتے ہیں کہ آپ سب نے ملکہ بھُپال کے لوگوں نے اور بھُپال کے وکاس میں نئے بھوپال میں پوپال کے لئے انہوں نے بہت 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 بھومی کا نبھائی ہے بہت بہت دھنیواد آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو